اور اب بناتے ہیں کچھ خستا قرارہ تو یہ ہم پیاز لے لیتے ہیں اور پیاز لے کر یہ اس بول میں یہ لے لیا پیاز کو سلائس کیا اور یہ میرے پاس ہے پالک پالک کے پتے اور پالک کے پتے جو ہیں یہ لے لیتے ہیں اسے کٹ لیتے ہیں یہ لے لیا پالک کے پتے اور پالک کے پتے کٹ گئے اور پالک کے پتے بھی اس کے اندر اور اب اس کے اندر مزیدار چیز اور وہ کیا ہے وہ ہے میتھی کے پتے تو میتھی جو ہے فریش میتھی اس میں اگر پتے بڑھیں تو تھوڑے سے رفلی چاپ کر کے پھر اس کے اندر اور اس کے بعد اس میں ڈالیں نمک زیادہ نہیں دیان رکھئے کیونکہ پالک وغیرہ اس میں نمک کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور پھر نمک ڈال کے یہ سب چیزوں پہ ذرا سا اس کو مسل لیتے ہیں اس کا جو موشر ہے وہ دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو جائے گا نمک کی وجہ سے یہ نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ ہمارے پاس تیل گرما گرم تیل یہ لے لیا پیاز میتھی پالک یہ مزیدار یہ تیار پھر کچھ مسالے وسالے ہیں وہ لیتے ہیں اور اس کے اندر ڈالتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس اجوائن تو اجوائن اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی حلدی رنگ پڑھیا آ جاتا ہے تھوڑا سا جیرہ پاوڈر اور لال مرچ پاوڈر اس میں تھوڑا چاٹ مسالہ جو ہے یہ لے لیا کھٹائی اس میں بڑھیا لگتی ہے تو اب دیکھیں یہ جو پانی ہے اس میں یہ اور آ گیا بس اب کیا کرنا ہے اب ہمیں چاہیے تھوڑا بیسن بیسن اس کے اندر پڑے گا بیسن بہت زیادہ نہیں ہمیں ڈالنا ہے تو اس لیے تھوڑا سا بیسن یہ اس کے اندر بس یہ دیکھئے یہ بیسن کے ساتھ ساتھ یہ بائنڈ ہونا شروع ہو گیا اپنے ہی مویسٹر میں تو پھر اس کو کیا کریں گے اس کو گرم تیل کے اندر اسے اب ہم نے فرائے کرنا ہے یہ لیجئے یہ لیا اور یہ لیجئے بس اس کو فرائے ہونے دیتے ہیں یہ لیجئے یہ دیکھئے پالک اور میتھی اور پیاز یہ مزیدار کیسے ساتھ میں فرائے ہو رہے ہیں تیز آنچ پہ اس کو کرنا ہے اور میتھی کے کیا خوشبو آ رہی ہے فرائے کرتے سمیں اور اس کو بس تھوڑا سا پکنے کے بعد یہ کرسپ کرارے ہو جائیں گے اور اس کے اندر کیونکہ جو بیسن ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے تو پتیاں جو ہیں وہ بڑی مست ایک دم کرسپ کراری ہو جاتی ہے پیاز جو ہے اس پہ بیسن لگا ہوا ہے اور پیاز بھی ہم نے فرائے کر لیا یہ دیکھئے ہم دکھنے میں بھی مزے دار اور یہ یہ دیکھئے گرما گرم ہمارے پکوڑے تیار ایک دم سمپل بس اس میں جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ پانی بلکل نہیں ڈالنا تھوڑا سا نمک ڈال کے ہلکے ہاتھ سے اس کو مسل لینا ہے پھر پانی چھوڑنا شروع کر دیں گے اس سے پہلے کہ زیادہ پانی چھوڑیں اس پہ تھوڑا سا مسالہ چھڑکیے اس کے ساتھ ساتھ بیسن چھڑکیے اور گرم تیل کے اندر دھیان سے ڈالیں کیونکہ اس میں مویسٹر کافی زیادہ ہوتا ہے تو تیل باہر نہیں نکلنا چاہیے ڈالا اچھی طرح سے لال ہو گیا اور یہ ہمارے کرسپ پکوڑے تیار میتھی کے اور پالک کے پکوڑے ایک دم کرارہ رنگ موسیقی